ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اچھا لگے لیکن شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے لیے خوش شکل لگنا ایک ضرورت بھی ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اداکار اور شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے ہیر ٹرانسپلانٹ کروایا ان کی ہیر ٹرانسپلانٹ سے پہلے اور ٹرانسپلانٹ کے بعد والی تصویریں دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے بابر علی نے ہیر ٹرانسپلانٹ تب کروایا جب یہ رجحان عام نہیں ہوا تھا اور لوگ بال لگوانے کے اس طریقے سے ڈڑتے تھے بال لگوانے کے بعد بابر علی پہلے سے زیادہ اچھے لگنے لگے نومان اجاز یقیناً ایک بہترین اداکار ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نومان اجاز نے بھی اپنے گتے ہوئے بالوں سے تنگ آ کر ہیر ٹرانسپلانٹ کروایا جس سے ان کی شخصیت ہی بدل گئی شہود الوی کے بال دیکھنے میں تو قدرتی لگتے ہیں مگر ایسا ہے نہیں اسد ملک کے خوبصورت گھنے بالوں کے پیچھے بھی یہی راز ہے کہ انہوں نے ایک اچھی جگہ سے ہیر ٹرانسپلانٹ کروایا رحیم شاہ کی بال لگوانے سے پہلے اور بعد والی تصویریں دیکھ کے صاف ظاہر ہے کہ صرف بال لگوانے سے انسان کتنا مختلف نظر آتا ہے اداکار اور ہدایتکار نبیل نے بھی بروقت بال لگوا کے اپنی عمر میں تقریباً دس سال تو کم کرے لیے مومر رانہ نے بھی بہت زیادہ بال گرنے سے پہلے ہی ٹرانسپلانٹ کروا لیا اسی لیے ان کی ٹرانسپلانٹ سے پہلے اور بعد والی تصویر میں زیادہ فرق نہیں مشہور پاکستانی نیوز آنکر منصور علی نے بھی ہیر ٹرانسپلانٹ کروایا ماضی کے اداکار ہمایوں ناز نے بھی ہیر ٹرانسپلانٹ کروایا اور پھر اپنے بال لمبے بھی کیے کمر نفیس کے بال وقت سے پہلے ہی گر گئے جس کی وجہ سے انہوں نے ہیر ٹرانسپلانٹ کروایا فیصل رحمان ایک ایسے ایکٹر ہیں جو اپنی فٹنس کی وجہ سے مشہور ہیں لیکن کیا آپ جانتے تھے کہ فیصل نے بھی بہت سال پہلے ہیر ٹرانسپلانٹ کروایا قوی خان کی شخصیت میں ہیر ٹرانسپلانٹ کے بعد ایک واضح فرق آیا ساجد حسن نے حال ہی میں ہیر ٹرانسپلانٹ کروایا ان کا پہلا تجربہ اچھا نہیں رہا پھر اداکار اور سرجن فہد مرزا نے ان کا ہیر ٹرانسپلانٹ صحیح سے کیا عمر شریف بھی ایسے بہت سارے مشہور پاکستانیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ہیر ٹرانسپلانٹ کروایا وسیم عباس نے بھی ہیر ٹرانسپلانٹ کروا کے سب کو حیران کر دیا نامبر اداکار شکیل نے ہیر ٹرانسپلانٹ کروایا تو وہ پھر سے جوان لگنے لگے فائق خان ویسے تو بہت خوش شکل ہیں لیکن کیا آپ جانتے تھے کہ انہوں نے بھی اپنی شخصیت کو نکھاننے کے لیے ہیر ٹرانسپلانٹ کا سہارا لیا ادنان جلانی نے بھی ہیر ٹرانسپلانٹ تب کروایا جب یہ ٹیکنیک اتنی عام نہیں تھی یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ فیصل قریشی نے بھی بہت سال پہلے سے ہی ہیر ریپلیسمنٹ ٹھرپی کروانا شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے ان کے بال زیادہ گھنے ہو گئے زاہد احمد کی شخصیت کو نکھاننے میں ہیر ٹرانسپلانٹ کا بڑا ہاتھ ہے ان کی پہلے کی اور بعد کی تصویر دیکھ کے یہ صاف ظاہر ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں